بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دیگر متعلقہ حکام بھی شامل تھے فنڈز کی ادم فراہمی کی جو رپورٹ ہے وہ الیکشن کمیشن نے دیکھ لی کمیشنر نے سائن کی ہے اور جمعہ بگرہ آ دی الیکشن کمیشن کو وزارت خزانہ کی جانے سے فنڈ فراہم نہیں کیے گی ایک لائن میں جواد ہے یہ اب دیکھیں کہ اب معاملہ یہ ہے کہ بات تو اب آگے آ چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ عمران خان بھی لاہور ہائی کورڈ میں پہنچ چکے ہیں لیکن اسے پہلے میں آپ کے ساتھ کچھ بڑی اہم خبریں رکھتا ہوں ملاقاتوں کی رابطوں کا ایک پورا تسلسل اور اس کی وجہ امریکہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت میں بات کر رہا ہے اور اتنا بڑا فیصلہ کیسے ہوا اور آرمی چیف چین کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں اب چین میں سے کیا معاملات ہوں گے یہ دورہ فیصلہ کن دورہ ہے میرے حال میں اور چیف جسٹس آپ کے چیمبر میں جو اہم ملاقات ہیں اس کا آپ نے نتیجہ بھی دیکھ لیا دو ڈریکٹر جنرل اور جنرل سیکٹری دفاع اور آئی سائی آئی بی کے لوگ تین گھنٹے کی ملاقات اس کی تفصیلات لوگ پوچھتے اس میں کیا ہوا نتیجہ آپ دیکھ لیں کیا ہوا ہوگا الیکشن کمیشنر آپ کو پتہ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو دنیا بھر کی نظر ہے کیوں وہ ازاد کشمیر کے الیکشن پر ہیں اور افغانستان کے جو ابھی فارر منسٹر امیر خان تک کی متقی ملے ابھی بلاول سے ہسی آ رہی ہے آپ نے ہسنا نہیں ہے افغانستان نے بڑا دلچسپ جواب بھی دیا اگر آپ کے بس سیکیورٹی کمزور ہے تو ہم دینے کو تیار ہے بلاول کو بار علاقے چلتے ہیں امپورٹنٹ بار جسٹس منیر کا نظریہ ضرورت اور دوسری طرف اہم ملاقاتیں چیمبر میں ہوئیں تین ججز تھے ایک طرف اور دو لوگ تھے ایک طرف تو معاملہ یہ کابو آئی ایم ایف سے ڈیل نہیں ہو رہی پہلا بات دوسری نوے دن کے گزر چکے ہیں جون میں آ رہا ہے بجٹ اور الیکشن کی طرف جا رہے ہیں معاملات تنخواہ دینے کے لئے پیسے نہیں ہیں دفاع کیسے ہوگا یہ بڑا عجیب معامل ہے اب چیف جسٹس کو یہ تمام حالات بتائے گے سیکیورٹی سمیت ای ایم ایف کے لولیپپ دینے کی بھی کوشش کی گئی دیکھیں ڈیل نہیں ہو رہی الیکشن کے معاملات سے آپ ہٹ جائے پیچھے ایک دفعہ پھر انہیں خود جس طرح وہ پریس کانفرنس کرنے آئے ترشد شریف کے وقت دوبارہ دونوں حضرات چیف جسٹس کے چیمبر میں ملاقات ہوئی معاملات ایسے تھے جو پبلک میں نہیں کیا جا سکتے اس لئے چیف جسٹس کے کان میں کچھ باتیں گی مثلا جو تباہی ہوگی اس کے ذمہ دار آپ ہیں الیکشن اکتوبر سے پہلے نہیں کروا سکتے آپ لوگ اپنا کام کریں ہم نیوٹرل ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں حالات ایسے ہیں دیکھیں ایک میٹنگ اپریل میں بھی ایسی ہوئی تھی پچھلے سال چیف جسٹس نے الیکشن کے لیے اب سیاسی جماعتوں کو بلایا تھا اس وقت بھی یہ پیغام ملا چیف جسٹس عمر مندیار اس وقت مان گئے تھے سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختون خواہ سے متعلق ویسے تو دیکھیں سپریم کورٹ نے حکم نامہ جاری کیا ہے کہ ان کا آرڈر ہے ہر آثورٹی کے لیے کافی ہے جس نے بھی پڑھنا ہے اس کے لیے وہ بات لازمی ہے اجازت لینے پوچھنے کی یہ سارے ڈرامے کرنے کی ضرورت ہی نہیں یہ خود توہین عدالت میں آتا ہے جتنا قانون میں نے پڑھا ہے ابھی تو فواد چوہدری کے بیان کے بعد اصل معاملہ خراب ہو جو سبائی اسیمبلی کے انتخابات اور اس نے کہا بات چیز کا وقت نکل گیا ہے اب آپ قومی اسیمبلی کے الیکشن کی طرح بات کرنا تو ادھر آئیں پاکستان مخالف لوگوں کے ساتھ ہم نہیں مل کر بیٹھ سکتے ہیں اور عمران خان نے تو اپنا موقع کوئی دو ہزار دفعہ دورا لیا کہ نوے دن کے اندر الیکشن اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں نکتہ لگا دی کلم بھی بھر کے توڑ دیئے پجاب کے پی میں دونوں نگران حکومتیں اپنی آئینی مدد پوری کر چکے ہیں اب آئینی کے مطابق دیکھا جائے نگران حکومت کی مدد میں توسیع کی اجازت نہیں نوے دن گزر چکے تمام قوانین اخلاقیات جو بھی آپ بات کریں سب کوئی نگران لگے اپنے عدو پر کام کریں حالانکہ یہ سب سے بڑا غیر قانونی کام ہے اور صدر عارف علیوی چاہے تو قانونی دائرے کو عمل ملا کے یہ چیف جسٹس سے بات کر سکتے چیف جسٹس آپ کو ظاہر ہے پہلے سے معاملات کا پتہ ہے لیکن ایکشن کیوں نہیں ہو رہا یہ معاملہ خراب ہے اب اس پر لوگوں کے ایک بات بڑی سمجھ آج نہیں دیکھیں ابھی مریم نواز کی توہین اس پر ایکشن نہیں ہوا یہ پیسے دینے والا فنڈز کا لمعاملہ چیف جسٹس کا لکھا ہوا حکم نگران حکومت نوے دن سے اوپر ہو گیا کام کر رہی ہے آئین اور قانون کے خلاف کام کر رہی ہے یہ آئین اور بالا دستی عمران خان کی یہی تو لڑائی ہے اس کی کوئی ذاتی لڑائی نہیں یہی جو میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں یہ تو مسئلہ ہے اب عوام لوگ سے یہ امید کر رہے ہیں جب عمران خان واپس آیا تو وہ معیشت پر باتیں نہ کریں معیشت جنہوں نے تباہ کی ہے آئین اور قانون کا جو اب کھلوار کر رہے ہیں جو آپ کو بتا رہوں بھی یہ جنہوں کو پاکستانیوں اور پاکستانیوں کے حالات تک پہنچانے والے لوگوں کو انصاف کے کٹیرے میں لائیں یہ بات یاد رکھیں عدالت دیکھیں اس طرح قانون پر عمل درامت نہیں کروا سکتی اگر عمران خان کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے یہ سائیڈ پر کر دیں یہ مافیا آپ کو پتہ ہے اب ان لوگوں کی چیخیں کیوں نکلیں ان کے تو ڈالر باہر پہنچے ہوئے ان کی یاشی کے پیسے کس طرح بن جاتے ہیں دو منٹ میں پیٹرول دا سر پر مہنگا کر دیں بجلی کا بل تھوڑا بڑا آدم ان کے اچھی خاصی گزر اوقات ہو جاتی ہے اب انہوں نے چیف جسٹس کے ساتھ برحال تین ججز اور بھی دو اور ججز بھی تھے یہ بہت سر لوگوں نے اس خبر کو چھپایا ہے پتہ نہیں کیوں ان کی بھی ملاقات ہوئی سیکرٹری دفاع بھی موجود تھا اس کی بھی بات کرنی چاہیے چھے لوگ تھے اب دیکھیں تجزیہ ہم لوگ پیش کرتے ہیں اصل فیصلہ جب سامنے آتا ہے جیسے ابھی تو اس کی صورت میں آتا ہے جو ہوا ہے وہاں باتیں ادھر سے ہوں ادھر سے ہی جوب ہوا کہا وہ ختم کومن سنس کی بات ہے فیصلہ اگر چیف جسٹس منیر کے حساب سے ہوا جسٹس منیر والا نظریہ ضرورت تو پھر تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اور اگر فیصلہ آپ کو پتا ہے انہوں کانون کا وہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا یہ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ اکاؤنٹ کے بعد ایک اور اکاؤنٹ ہوتا ہے جسے پروویشنل کنسولیڈیٹ کہتے ہیں اب پروویشنل کنسولیڈیٹ فنڈ اکاؤنٹ کی جو ذمہ داری ہے وہ ہوتی ہے نگران حکومت کے پاس اور نگران حکومت کی حالت یہ اس کے پاس کیا نہیں ہے پارلیمنٹ ان کے پاس پارلیمنٹ ہے ہی نہیں یہ دنیا کا سب سے بڑا بلنڈر اسی نے دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم امریکہ کہہ رہا ہے کہ حسین اکانی کو تیس ہزار ڈالر دے انہوں نے لابنگ کرنے کوشی ہو ناکام ہوئی بلاور زرداری پچھلے ڈیڑھ سال سے لگا ہوا امریکہ کے چکر میں جیسے کسائی کی دکان کے باہر آپ کو پتا ہے اکثر نظر آتے ہیں لوگ خیر وہ اس طرح بلاور بھی لگا ہوا امریکہ کے پیچھے عمران خان کی لابنگ وہاں مفت ہوگی امریکہ میں کہ پاکستانی ڈیمو کرنے ڈاکٹر آصف جن کے ساتھ ڈیمو پاکستانی ابھی دورہ بھی کر گیا ہے اس کے ساتھ ڈاکٹرز ہیں کوئی ہزار کے قریب ڈاکٹرز وہاں بڑے مضبوط ہیں امریکہ میں تو پیسہ ان کے پاس بڑا نوکری کے علاوہ جتنا وقت وہ سارا پاکستان میں لگا دیتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے انہیں بہت سارے ایسے لوگوں تو وہ بڑی محنت کرتے ہیں محبت کرتے ہیں پاکستان سے انہوں نے کیا کیا کملہ حیرس کے ساتھ ملاقات کر لی اس نے کہا ہمارے شہریوں پر ماتشدد ہو رہا بہت بڑی سٹیٹمنٹ کملہ حیرس نے حقوق کے حوالے سے انسانی حقوق کے نائب صدر ہے وہ امریکہ کی تو رسپانس تو پھر آنے وہ رسپانس کیا آیا کہ ہمارے جنرل آسیم انیش صاحب چین کے دورے کی طرف اب یہ ان کی اپنی مرضی سے نہیں ہوئی ہے اندر سے انتہائی سخت اور صفاق بھی یہ میری بات اب یاد رکھئے گا پچھلے سال جب جنرل باجوا نے اور باقی سرورچیز کو یہ بات بتائی تھی انہوں نے شکایت لگائی تھی کہ جنرل باجوا جو ہوتا ہے امریکہ کے لیے چین کی جاسوسی کرتا ہے اندازہ کریں اس لیول پر وہ جاسوسی کرتا رہا اب جب بھوکا ننگل آج پاکستان میں شروع ہو چکے اور حالت یہاں آ چکی ہے کہ ہم چین کے بینکوں سے کمرشل ریٹ پر ڈالر کا قرضہ لے رہے چین ابھی بھی اس پر راضی نہیں ہو رہا اس کے دیکھیں بڑے اہم جرنیل جو ابھی ہمارے آئی ایس آئی کے گئے تھے ندیم صاحب وہ ان کی ملاقات بھی ہوئی تو ایک قسم کے اتحار ڈالنے پڑے چین کے سامنے وہ کہے تو سی جاڑے مائی باپ ہو اس مشکل میں سے ہمیں نکالیں چین آپ کو بتا ہے اس سے آپ نکالنے کی کوشش کرے گا لیکن چین کے لوگوں کے ساتھ چین نے جواب بڑا سافر سے کہا آپ کو اپنے ملک میں سٹیبلیٹی لائیں پولیٹیکل سٹیبلیٹی استحکام لائیں اب میں خارجہ پولیسی کی زبان میں سے استحکام کو نکال کے عمران خان لگائیں پولیٹیکل سٹیبلیٹی کا مطلب ہے عمران خان اگر آپ اس جملے کو دوبارہ میں نے جو بولا ہے سنے تو اس آپ کے ملک میں عمران خان نہیں ہے آپ اپنے ملک میں عمران خان لائیں سیدھی سی بات اب یہ لکھ کر کہیں نکلے چھوٹا سو ٹکڑا کاغذ بھی یا یہ ویڈیو سو بھال لیں کہ جب عربی چین سے واپس آئیں گے تو انشاءاللہ معاملات بدلیں ہوں گے کیونکہ اس وقت تمام غیر ملکی دوستوں کو پاکستان آزمار چکا ہے غصہ بھی کر لیا منتیں بھی کر لیا نخرے بھی اس حاکڑ دارنے ان کے پکڑے بھی اٹھائے بھی سر پہ بھی لکھے موں میں تک وہاں دارنے پیروں کو لیکن تمام غیر ملکی دوست ٹس سے مس نہیں ہو اب سعودی عرب کا بڑا اہم جو کردار ہے اب دیکھیں شریف خاندان عمرے کے لیے گیا وہ سیکیورٹی کے لیے نہ ادھر حسیت کا مسئلہ ہے نہ ڈاکٹرز کا مسئلہ ہے ڈاکٹرز نے اجازت بھی دے دی اچانک ٹھیک ٹاک ہو گئے سپریم کورٹ اتر مونالہ صاحب کو ایسے یہ نظر نہیں آتا میں سوچتا ہوں وہ سعودی عرب سے پاکستان آنا ہے یا برطانی آ جانا ہے یہ جب تک کہ انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ نواز شیف کو اس کی جان کی حفاظت کی گارنٹی نہیں دے گی وہ نہیں جائے گا سعودیہ بغیرہ نہیں مانتا گارنٹی اب پاکستان وہ تب تک نہیں آئے گا دیکھیں چاہاں بڑا عجیب و غریب واقعہ در میں آپ کو بتاتا ہوں سمرکاند میں ہنر آبانی خر منسٹری آف فارن افیس کی سیکسٹری آج کل اس کی میٹنگ ہوئی روس کی وزیر خارجہ کے ساتھ وہاں پر پانچ لوگ روس کی وزیر خارجہ کے ساتھ ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک ٹیبر لگا ہوا سرجیل اور روف اس سے بلاول نظر نہیں اس نے کہا آپ کا کوئی نوٹس لینے والا کوئی مدد کرنے والا کدھر ہے بھائی آپ کے ٹیم پیسے تو اس کی قبلیت کا پتہ ہے اس سے ان لوگا ہنر آربانی کھار جن کے پر سب کو یاد ہوں گے موٹیوں کے ہار انگوٹیاں وجوتیاں میک اپ ہندوستان میں آج بھی مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اس کا جرہ جواب سے ہم غریب ملک ہیں نا ہماری روز کتنا ہم آپ کتنا امیر لوگ نہیں ہیں نا جس طرح وہ مانگنے والی آتی دوستی آ رہی اس نے کہا سرجیل اور دوستی میں ایسی بات نہیں کرتے کوئی دوست بڑا چھوٹا یہ نہیں دیکھتے شکین کرنا شرم سے اندر سے ان کے اندر چور روگ بیٹھے ہیں چودہ اپریل ابھی چار دن پہلے پارلیمنٹ میں ڈی جی آئی ایس آئی ڈی جی ملٹری آپریشن بریفنگ دے چکے قومی سیملی کے وہ سوالات میں بران جو پوچھتے ہیں شروع ہو گیا وہ آرمی چیف جو ہے ان کا ای ڈی سی پوچھتا ہے شہباز شریف کے کہ بھی جی صاحب نے جانا ہے کوئر کمانڈر کانفرنٹ شہباز شریف کو تو بس پیسو پڑھ گئے اٹھ کے کبھی جا رہا ہے کبھی آ رہا ہے کبھی اس کو کہہ رہا ہے سپیکر کو پیغام دے رہا ہے کبھی وہ ایک وہ عباسی مرتضی عباسی بیٹھا اس کو کہہ رہا ہے کبھی خود دوڑ کے جا رہا ہے سپیکر سن نہیں رہا وہ اپنی لگا ہو مطلب جب تک آرمی چیف وہاں سے گیا نے شہباز شریف کی جان سولی پیٹ کی رہی ان کے اندر حصہ سے کم تری ہے طاقت سے ڈرتی ہیں لوگ غریب پر ظلم کرتی ہیں امیر کے امیر لوگوں کا غریب ملک اب ان کے اکاؤنٹ چیک کریں ہنہ ربانی کھر کا اکاؤنٹ وہ سرجیلہ اروہ کو دکھاتے ہیں چار چھے مندیں تو ویسے ہی وہاں بیٹھ کے کاز لے جاتی اپنے ذاتی خرجات پر پوری پوری برگیڈ لے گئے لیکن نہیں لے کے جائیں گے یہ مالے مفتلے بہرہ انہوں نے پاکستان کا جو مال اڑایا جتنا امران خان نے پورے ایک سال میں پوری دنیا کے دونوں میں چار سالوں میں نہیں کیا انہوں نے اتنا ایک سال میں انہوں نے شہبان شریف نے ہندوستان میں زیادہ غربت زیادہ مسائل ہیں آپ کو پتہ ہیں ہم سے لیکن وہ مسلسل ترقی کرتے جا رہے ہیں وہاں کیونکہ آئین اور قانون کی حکمرانی اندرا گاندی نے ایک امرجنسی لگائی اس کے بعد ایسی غیر مقبول ہوئی راہول گاندی کا حال دیکھ لیں دو نمبری اس نے الیکشن میں کوشش کی تھی اندرا گاندی نے وہاں چیف الیکشن کمیشنر ڈٹ گیا وہ دن آج کا دن ہندوستان کا الیکشن کمیشن ایک آزاد اور خودمختار ادارہ ہے وہ ڈٹ گیا اس لی یہاں چیز جیسٹس عمر بندیال کو ڈٹنے ہیں یہ لوگ کتنے عرصے اقتدار میں انیس سو اٹھاون سے اکتر تک ستتر سے اٹھاسی تک نینانوے سے دوزار آٹھ تک دوزار اکیس سے یہ فوج کا قبضہ پیپلز پارٹی کا یا ان کا نونلی کا قبضہ رہا پینٹسٹھ سالوں میں عمران خان کا ایک دور تین سال کچھ آٹھ میں ہی نہیں کچھ آیا وہ پینٹسٹھ سال کی وہ گندگی صاف کرتا رہا ان کی انہوں نے اسے غیر کا آئینی طریقے سے اٹھا دیا پاکستان میں اقیدہ ہے یہ پچھکتر سال سے ایک اقیدہ ہے کہ اگر امریکہ فوج یا مولوی صاحبان کسی کے خلاف ہو جائے سیاستدان کے یا فوجی سیاست ختم وہ دوبارہ سیاست میں نظر نہیں آتا ہے عمران خان کے خلاف امریکہ بھی آیا اسٹیبلشمنٹ بھی آئی اور مولوی بھی آئے آپ کے سامنے ہیں اسی لئے آج وہ پیغامات بھی جوار ہیں کہ خان صاحب دیکھ لیں یہ ظلم زیتی جوری اس میں ہم شامل نہیں ہیں یہ ہم نہیں کروارے ہیں یہ نونلی کے پیپلز پارٹی کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی جوار ہیں کہ جب آپ حکومت میں آئیں ایکشن لیں تو ہمیں یاد رکھیے کہ ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں راجہ ریاض کی طرح چپ چپ کے پیر پکڑنے کو ہوتی آ رہے ہیں کان پکڑنے کو ہوتی آ رہے ہیں اچھا وزیرستان آپریشن کے بارے میں ایک بڑی اہم بات میں لوگوں نے شاید کنفیوجن کا شکار ہو گئے سوالات مجھے بھیجے بہت سارے پارلیمنٹ کے اجلاس میں لوگوں نے شرارت کی دیکھیں مراد سعید جو ہے وہ منہ کرتا رہا ہے ان کو یہ مت کریں آپریشن نہیں انیس فیصد تو بیتالیس فیصد انہوں نے ان کے پاس ٹرینٹ دیتی ہے نا جماعت ہوگی پنجاب میں اور کپی میں تو ہے ہی نہیں حکومت باسٹھ فیصد وہ دس فیصد وہ تقریبا بہتر فیصد تو ان کے پاس وہ ووٹ بینکی نہیں ہے اوامی جو کہے کہ آپ آپ آپریشن کریں یا نہ کریں انہوں نے جو کی ہے اپنی مرضی سے کی ہے غلط کی ہے میں اس آپریشن کی ہمایت نہیں کہہ رہا تھا فارورڈ بلوگ اچھا دوسرا میں اس کی بات کر رہا ہوں ازاد کشمیر کی محصردار تنویر علیاز سے جو ملاقات ہوئی الیکشن پر پوری دنیا کی نظریں لگی ہیں ہندوستان کی نظریں لگی ہیں دیکھیں وزیراعظم کے لیے جو نامسد شخص ہے چودر رشید اسے بھی کہا جا رہا واپس ہے معاملات وہ ٹھیک کر رہے ہیں اپنے لیکن وہاں پہ آرٹیکل سکسٹی تھری اے یہ ایک ایسا آرٹیکل ہے جو چیز جسٹس نے پاکستان میں لگایا تھا حکومت میں تو اس سے یہ ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک احتیار ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ ہارس ٹریڈنگ کرتے ہیں بلیک میلنگ کرتے ہیں لوگوں کو ادھر ادھر کرواتے ہیں ازاد کشمیر میں کوئی ایسا آئین میں وہ آرٹیکل نہیں ہے وہاں پیسہ بھی چل رہے ہیں دھمکیاں بدماشیاں بلیک میلنگ سب کچھ اب کوئی ادھر سے ادھر جائے فلور کراس کر رہے چیلنج بھی نہیں ہو سکتا اور ایک اور انٹرسٹ ریٹ پر بات کرنی تھی اکیس فیصد انٹرسٹ ریٹ پر شہباز شریف نے کل دنیا میں دوسرے نمبر پر پاکستان کا انٹرسٹ ریٹ آ گیا اس کے بعد برازیل انڈیا اور پھر وہ مسلم مرد دنیا میں دوسری پوزیشن مفتی صاحب جو کل باتیں کہہ رہے تھے شہباز شریف سود کے بارے میں تو انہیں پاک سود کی معیشت کا کریڈٹ لے رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ مولویوں کی بات کہہ رہے تھے ابھی تو صاحب زیادہ حامد رضا کو بھی پریشر ڈالا جا رہے ہیں کہ آپ عمران خان کی عدد کی نکاح پر بات کریں اچھا انٹرنیشن خبروں میں پینٹاکون کی خبر ہے وہاں پینٹاکون میں آپ کو پتہ ہے یہ یہ کہے کہ ایجنٹ آئی ٹی کا پروفیشنل کمپیوٹر آئیس آپ کو پتہ ہے وہ ماسٹر جو ہوتے ہیں اس بندے نے وہاں پہ ستائیس کے قریب امریکہ کی ٹاپ کی جو وہ لیکس کر دی ہیں اور یہ لیکس جو زیادہ تر جو لیکس ہیں وہ میڈلیس سے مطالق ہیں اب اسے گرفتار وردی میں کیا گیا اب دیکھیں وہاں پر جو جتنی بھی لیکس آئی ہیں یہ ایپ پی آئی نے پکلا اس بندے کو اس کے گھر جا کے وہ پورا ریڈ ہوا ہے بقاعدہ دکھایا انہوں نے ٹی وی پہ لائف تو یہ جولین ایسانچ کے بعد جو ویکی لیکس کا آپ کو یاد ہوگا اس کے بعد یہ پہلا تقریبے دوزار دس کے بعد اب تینا سال بعد اتنی بڑی لیک اور بہت بڑی شرمندگی یوکرین کی جنگ کے مطالق بڑی سی چیزیں اس میں تھی اور بہت سارے اور معاملات تھیں اچھا اس کے ساتھ ہندوستان کی خبریں بھی ہیں کچھ اگر مسلمان کو بات کرے تو طوفان مچ جاتا ہے وہاں ہندوستان میں اس کا کہہ رہا ہے براہ راست لیڈر ان کا کہ قابعہ پر قبضہ کر لیں حملہ کر لیں اب سعودی قومت اس طرح ویزے پندی لگائیں اور ہندوستان سے ہی مولانا آزاد کا نام ہندوستان کے سلے جو دسویں نمبر پر بندہ ہے سوری سویں نمبر پر بندہ ہے اس کے پاس بھی دو عرب ڈالر کام کیا کرتے ہیں ٹکنالوجی ہیلتھ کیر ٹیلی کمیونکیشن انٹرنیٹ موبائل فون یہ وہ ڈھمکا کوئی ایک بندہ بھی زمین جائداد کا کام نہیں کرتا بنگلہ دیش میں دیکھا چائنہ میں دیکھا سب طرف پر پرڈک بناتے ہیں منفیکچنگ کرتے ہیں ٹریڈز میں ہیں کس طرح ہیں ادھر یہاں پاکستان میں ہر دوسرا بندہ نہ انڈسٹری منفیکچنگ زرار ٹکنالوجی میں نہیں صرف زمین خرید لو پلاٹ لے لو قبضہ کر لو اوپر بنا لو ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا لو بس ترجیحات جیسے فرقواریت بھی ایک ترجیحات تھی کسی زمانے میں لیکن یہ تھی سعودی عرب اور ایران کی اب ان کے تعلقات بہا لوگے پاکستان میں دو مسئلہ قابس میں لڑ لڑکے کافر ایک دوسری کہا کہ ہزاروں مسلمان انہوں نے مار دی اس چکر میں نفرت میں اب وہ دونوں تو دوست بن گئے اب ان کے ہواری ان کا کیا بنے گا کیا یہ بات سب لوگوں کو سمجھ آئے گی یا نہیں آئی اور جولین سانج کی بات کرتا اسے بھی خیر امریکی ہیلیکپٹر کی جو عراقی سویلین پر فائرنے اس کی ویڈیو اس نے پبلک کی تھی پبلک اس نے کی اس جرم میں اس ایک سو پچھتر سال کے آدھو گی اور چین کے جریدے نے ایک بات بڑی اچھی لکھے جو پاکستان میں اس چینی انجینئر کے ساتھ ہوا ہے اشاروں میں جو اس نے گستاخی کی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے باقی اس کے علاوہ جو ان کی بزنسز پر نقصان پہنچایا جا رہا ہے تو چین کو جس طرح پاکستان سے دور کرنا تھا کہ لوگ آئیں ہی نہ ڈالیں ہی نہ پیسہ ایک وہ بھی کام آپ کو پتا ہے پکا تیار کیا جا رہا ہے اس پر میں پوری ویڈیو کروں گا آخر میں کچھ پیغامات ملے آپ لوگ کے کچھ کامنٹس ملے کہ جی سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو کے یاد رکھیں پہلے تو میرا سوفٹ ویئر جینئر کی پہنچ سے بہت دور ہے دوسرا یہ ہے کہ میرا سوفٹ ویئر اتنا خراب ہی نہیں میں نے انہیں دیا کسی اپ ڈیٹ کرنا پڑے بیلنس رکھیں آپ کیوں جا کے اپنے دشمن نہ کسی دشمنیاں اداروں سے نہ کسی اور سے دشمنیاں نہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی دشمنی نہیں ہے ان سے ہماری کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے میری کوئی ذاتی زمین جائدات پہ انہوں نے قبضہ نہیں کیا مجھے کبھی نہیں کچھ کہا سمجھے میں جو بات کرتا ہوں پاکستان کے حق میں کرتا ہوں آج ٹھیک ہو جائیں ان کے لئے دعائیں دیں گے انہیں کے لئے اچھلتے تھے پہلے آج بھی اچھلیں گے غلط کام کریں گے تو برائی کریں گے ان کی تنقید بھی کریں گے یہ ہمارا حق ہے زبان ایک اعکان دو ہے اس لئے آپ بھی سمجھ دار ہیں کھل کے بولیں گے ڈرتے شرطیں نہیں ہیں اللہ کی طرف سے رزق اللہ دیتا ہے نہ نرکہ لگوانا نہ گلی پکوانی مارنا ہے کسی نے مار دے جا کے ساتھوں کو ایک بار جان نہیں چھوڑ جائے کچھ نہیں ہونا باقی یہ نہیں ہوگا کہ ان سے ڈر کے تو زبان باندھ ہو جائے کچھ کہیں گے نہیں لیکن فضول میں بلا وجہ تنقید بھی نہیں کریں گے کوئی بھونکنے والے تو ہیں نہیں ہم کی چھوڑنے پٹا تو ادھر شروع ہو جائیں ادھر شروع ہو جائیں پیسے تو لیتے نہیں کسی سے تنخواہ اس لئے جو بات ہو تنقید ہو جائز بات ہو کرنی چاہیے ضرور ادھر ارتمیز کے دائرے کے اندر رہے اب چھتر پکڑے بندہ شروع نہ نہ ہو جائے اب ناخاص کیا رکھیں مجھے اگلی ویڈے تک اجازت دیں اللہ حافظ